اسلام علیکم ابھی ہم بات کرنے لگے ہیں پوائنٹ سلو فارمولا کی یہ دو ہیں اور دوسرا جو ہے وہ سلو انٹرسپٹ فارمولا ہے تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلی بات سلو پیسی کے لیے گیا ہے تو اگر دو پوائنٹ ہیں یہاں پہ پوائنٹ بی این پوائنٹ اے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ان کے بٹوین جو ہے وہ کتنی یہ رائز ہے اور کتنا رن ہے یہ ایکس اور وائی ایکسز پہ دونوں ایک ہی ٹائم پہ کتنا موف کر رہے ہیں تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اس کا فارمولا ہے اس طرح سے ایم فار سلوپ ہے وائی ٹو آپ کا سیکنڈ پوائنٹ وائی وان فرس پوائنٹ اور ایکس ٹو سیکنڈ پوائنٹ ایکس وان فرس پوائنٹ ٹھیک ہے تو اس کیس میں یہ ہو جائے گا ایکس وائی ایکس وائی اب آپ فرس پوائنٹ کس کو رکھنا چاہتے ہیں اس کو کیونکہ یہ ایکس پہ ایکس وائی پہ پہلے آ رہا ہے اور اس کو سیکنڈ پوائنٹ ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس کو سلوپ جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں تو یہ اس کو اگزیمپل کے ساتھ جو ہے وہ سالو کرتے ہیں اور لیٹس پوز ہمارے پاس ایکس سلوپ ہے وائی اے اینڈ بی جس میں یہ 3 کاما 3 ہے اور یہ 1 کاما 2 ہے تو ہم نے جو ابھی فارمولا دیکھا اس کی پوائنٹ آئیو سی ہم لیکنگے ایکس وائی ٹو جو کہ یہ ہے مائنس وائی وان اور ایکس وائی وان اور ایکس وائی وان اور ایکس وائی وان اور مائنس وائی وان جو کہ یہ ہے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا اس کا مطلب ایکچولی یہ ہے کہ اگر آپ اس سلوپ کے اوپر رہنا چاہتے ہیں مطلب اگر کوئی پوائنٹ اس سلوپ کے اوپر رہنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا دو پوائنٹ ایکس پہ موو کرنا پڑے گا اور ایک پوائنٹ جو ہے وہ وائی پہ موو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ سلوپ کریٹ ہوتی جاری ہے دو پوائنٹ اگین ایکس پہ اور اس پوائنٹ سے آگے ایک پوائنٹ وائی پہ تو یہ سلوپ پوائنٹ جو ہے وہ سلوپ کے اوپر رہے گا اگر وہ اسی ترتیب سے موو کرتا جائے گا یعنی کہ دو پوائنٹ ایکس پہ وان پوائنٹ جو ہے وہ وائی پہ اوکے تو لیٹس پوز ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک اور سلوپ ہے یہ والی اور اس کا پوائنٹ جو ہے وہ ہے مائنس 1 & 1 یہ c ہے اگر ہم اس پہ slope find کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں m is equal to then again جو ہے وہ یہ ایک یہ point ہے اور دوسرا یہ point ہے تو یہ بن جائے گا 0-1 y2-1 اور 0-1 x2-1 x2-x1 یہ ہمارا x2 x1 ہے تو یہ اگر ہم solve کریں گے تو یہ آئے گا minus 1 minus 1 کا مطلب یہ ہے اگر slope minus میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ slope slope negative ہے اس کو دیکھ کے آپ کیسے ڈیا لگا سکتے ہیں کہ اگر right hand side کو slope اوپر کی طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ positive slope ہوگی اور اگر right hand side کو slope نیچے کی طرف جا رہی ہے تو وہ کیا ہوگی negative ہوگی تو یہ negative ہے یہ positive ہے آپ اس کو شارٹ کٹ میں اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں اس پہ ہم further بھی بعد میں بات کریں گے تو یہ positive اور negative slope کی ہم نے بات کر لی اب اگے چلتے ہیں اس پہ کہ اگر ہم یہ پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ کوئی point جو ہے وہ line کے اوپر موجود یا slope کے اوپر موجود ہے یا نہیں تو ہم کیسے جو ہے وہ لگا سکتے ہیں پتہ چلا سکتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں equation of line equation of line اگر ہم کسی line کی کہلیں کہ equation find کرنا چاہیے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں تو let's suppose ہمارے پاس یہ ایک slope ہے اور اس slope پہ ہم تین point جو ہے وہ لگا رہے ہیں point number one جو ہے وہ two comma one ہے point number two ہم اس کو x and y کر لیتے ہیں ہم یہ find کرنا چاہتے ہیں وہ point number three three comma two کر لیتے ہیں اب اگر آپ note کریں تو ایک x میں یہاں پلاس ہو گیا اور ایک پلاس وہاں ہو گیا یہاں ہو گیا y میں پلاس ہو گیا ٹھیک ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو slope ہے one ہے اور one اور یہ اس case میں ہے کہ اگر ہم y minus one ہم ابھی بات کر رہے ہیں یہ portion کی ٹھیک ہے y میں change y minus one اور x میں change x minus two slope is equal to one ہے تو اگر ہم اس کو solve کریں گے تو یہ کچھ اس طرح سے باندے گا y minus one is equal to one into x minus two تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس slope کی value موجود ہو تو ہم دو points کے اوپر کے اوپر لائن کی equation جو ہے وہ draw کر سکتے ہیں اور اگر ہم x اور y کی value change کرتے جائیں تو ہم further جو points ہیں وہ والے points بھی find کر سکتے ہیں یا اگر ہم slope پتا ہو تو ٹھیک ہے اس کو ہم computer پہ بھی دیکھیں گے فیلحال اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں اب اگر ہم یہ پتانے چلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو three and two ہیں یہ ہماری equation پہ fit ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یا in other words یہ three and two ہماری slope کے اوپر آتے ہیں یا نہیں آتے تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں ہم y کی value two minus one اور equal to one into x کی value جو ہے وہ three ہے three minus two اگر ہم اس کو solve کریں گے تو یہ دونوں one بن جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ three and two جو ہیں یہ اس line کے اوپر ہیں لیکن فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک point ہے like ten comma maybe one ٹھیک ہے تو اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ والا point is line کے اوپر آتا ہے یا نہیں آتا تو ہم اس ہی equation کے اوپر جو ہے وہ اس کو solve کر کے find کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو one minus one جو ہے وہ y جو ہے ہمارا one ہے zero ہو گیا اور one into ten minus two یہ ہو گیا eight تو eight اور zero جو ہے وہ equal نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی جو دو points ہیں یہ ہماری اس line کے اوپر یا اس slope کے اوپر نہیں آتی ہیں اگر ہم اس کو generic form میں لیکھنا چاہئے تو ہم اس کو اس طرح سے لیکھ سکتے ہیں y minus y node is equal to m into x minus x node ٹھیک ہے تو جو ہم نے شروع میں بات کی یہاں پہ یہ اس فارمولا کا ہم بولتے ہیں point slope formula تو اگر ہمیں کچھ جو values ہیں وہ مجھو پتہ ہو like دو points کے اگر ہم value ہوں تو ہم m جو ہے وہ find کر سکتے ہیں اگر ہم m کی value پتہ ہے and then کوئی points ہم ہمیں پتہ ہے like x zero اور x y zero ہم اس کی base پہ یہ پتہ چلا سکتے ہیں کہ کوئی point جو ہے وہ slope کے اوپر آتا ہے یا نہیں آتا ہم اس کو ایک example کے ساتھ solve کرتے ہیں تاکہ یہ والی بات ہمیں مزید کلیے رہ جائے تو let's suppose کہ ایک ہمارے پاس slope ہے کچھ اس طرح سے اور ہم اس کو اب ایک چیز تو آپ کو یاد ہو نیچے نہیں ہے جو میں نے پیچھے ابھی بات کیا کہ اگر کوئی right hand side پہ چیز نیچے کی طرف جا رہی ہے اگر slope تو وہ negative ہوگی ایک چیز تو ہمیں confirm ہے کہ اس کا جو slope ہوگی وہ negative ہوگی so let's suppose کہ ہم اس کے دو point لے لیتے ہیں ایک لے لیتے ہیں one comma one اور دوسرا point ہم لے لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں three comma zero جو کہ یہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اگر اس کی equation find کرنا چاہئے تو کس طرح سے کر سکتے ہیں یا slope actually find کرنا چاہئے تو ہم لیتے ہیں m سب سے پہلے ہمیں slope چاہیے کیونکہ اگر آپ basic formula کو یاد کریں تو ہم نے کچھ اس طرح سے formula لکھا تھا x minus x node is equal to y minus y node تو ہمیں کیونکہ ہمارے پاس اس میں یہ چاروں values ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم slope کو find کر لیتے ہیں تو slope ہمارے پاس آ جائے گی zero minus one divided by three minus one ٹھیک ہے y اور x y2 sorry y2 and y1 x2 and x1 ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو solve کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا minus one by two تو جیسے کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی slope ہمارے پاس minus آئے گی کیونکہ یہ نیچے right کی طرف یہاں وہ نیچے کو جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو اب بھی ہم نے بات کی تھی تو آئی اب اس لائن کی equation جو ہے وہ ہم find کرتے ہیں تو اس لائن کی دو equations ہو سکتی ہیں ایک یہ ہو سکتی ہے یہاں پہ ہم value جو ہم وہ put کرنے جا رہے ہیں y minus y minus one اگر ہم اس one point one one کے point سے find کریں y minus one is equal to minus one by two جو کہ ہماری slope ہے and then x minus x1 یہ ہم اس situation میں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے y minus zero اب ہم اس situation کے بات کر رہے ہیں is equal to minus one by two and x minus three تو یہ دو equations ہو سکتی ہیں جس میں ہم اس equation کو prefer کر لیتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑی سی simplified ہے so y is equal to minus one by two اور ہم اس کو اندر multiply کریں گے اگر x اور یہ بن جائے گا minus minus plus three by two تو یہ ہماری جناب equation بن گئی یہ بن گئی یہ ہماری اس slope کی equation بن گئی ہے اس کو ہم کمپیوٹر پہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس بات کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے i hope آپ کو بات پھر اور زیادہ clear ہو جائے گی اگر کوئی اس میں سے ابھی تک کوئی question ہے تو آپ کومینڈ میں پوچھ سکتے ہیں